جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے مشہور ویلن پرائیڈ آف پرفارمنس ایکٹر راشد محمود ان سے ملاقات کے لیے ہم سمنباد میں واقع ان کی رہائش کا پہنچے تو انہوں نے ہمارا پور تپاک استقبال کیا راشد صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا فضل ویسے کا ویسے ہی میں آپ کے سفید بالوں کے بارے میں تو بعد میں پوچھوں گا کیونکہ اب تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جوان عمری میں ہی سر پر بال نہیں ملتے ہیں لیکن آپ کے اتنے گھنے اور لمبے بالوں کا راز آخر ہے کیا میں یہ جو میرے بڑے ہوئے بال اور یہ پونی جو ہے یہ میں نے کوئی شوق سے نہیں رکھی ہوئی یہ میرے کچھ کام ہیں کنٹینیوٹیز ہیں ایک آدھ پروجیکٹ ہے جس میں میں سکھ بنا ہوا ہوں ایک آدھ پروجیکٹ ہے میرا فلم کا جس میں میں ڈان بنا ہوں تو یہ میری امانت ہے جو میں سنبھالے پھر رہا ہوں اکثر لوگوں کے گری بال ہوتے لیکن آپ کے تو بچپن سے ہی دودھیا سفید بال تھے جب میں بالکل چھوڑا سا تھا میری اببہ نے کہا کہ بیٹا زندگی کے سینیریو میں جو نکلے ہونا یہ توجہ رکھنا کہ تیرا خون جو ہے نا جو رب نے ریڈ بلیڈ رکھا ہوا ہے وہ سفید نہیں ہو تو میں نے ساری زندگی توجہ اس پہ رکھی کہ میرا خون سفید نہیں ہو بال ہو گئے تو آن فٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں واحد آدمی ہوں جس نے سفید بالوں سے اس ملک میں سروائیو کیے مرنہ جن کے ہاتھوں میں میں بڑھا ہو گیا ہوں وہ آج بھی منڈے بنے پھر رہے ہیں میرے بلیوز ایمان پکے ہیں بینگ کلمہ گو بینگ ہیومن بینگ مسلمان ہوں اللہ کا نور ہے مجھ پہ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں پھر اللہ میاں برکتیں اور موافقتیں عطا کر دیتا ہے آپ اپنے ہم اثروں کے مقابلے میں آج بھی بہت زیادہ فٹ اور ایکٹیو ہیں جبکہ آپ خود کو بابا بھی کہتے ہیں آخر صدح بہار جوانی کا راز ہے کیا کاسٹ وائز میں کشمیری ہوں نازش کشمیری کا بیٹا ہوں کشمیریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھابے کھانے والے ہیں جس کشمیری گھر کے بڑے فرد کی آمدن ایک لاکھ روپے اسی ہزار روپے کی روٹی کھا جاتے ہیں اس کے بچے محسن میں دنیا میں آٹا کھانے کے لیے نہیں آیا وہ ایسے ہی ایک سکیجول بھی زندگی کا رکھا ہوا ہے لیمٹس میں رہے کہ یہ سارا کچھ کرتا ہوں سیونٹی پلس ہوں میں منڈے تھک جاتے ہیں میرے ساتھ کام کرتے ہو میں نہیں تھکا کبھی بھی اپنے ارادے سے لگا ہو تو وہی میری انرجی ہے ساری کے ساری نازش کشمیری جیسے لیجنڈ باپ کے بیٹے ہیں بچپن میں گھار کے اردگرد کا محول کیسا تھا؟ میرے فادر جب تک حیات رہے ہمارے گھر میں جو ہمارا آبائی گھر تھا تو اس میں ایک جو کمرہ تھا جو فرنٹ پہ تھا اس میں یہ جو انٹلیکچولز جن کو آپ امر سریعے کہتے ہیں جس میں بہت بہت بڑے نام ہیں منٹو صاحب، ساہر لدھیانوی صاحب، عارف عبد المتین صاحب، صلاح الدین ندیم صاحب، زہیر کاشمیری صاحب، احمد رائی صاحب تو ہمارے گھر میں وہ جو بیٹک ہوتی تھی میں بڑا چھوٹا ساتھا دس برس کا بھی نہیں تھا میں تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ جب بھی یہ لوگ آتے ہیں ہمارے گھر میں تو سراؤنڈنگ میں جو پڑوسی ہیں تو کوئی آج وہ فلان ہے وہ فلان ہے تو دیار سپیشل پرسنز یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں تو میں بہانے بہانے سے اندر گھس جایا کرتا تھا کمرے میں میں نے اپنے بڑوں کو سنا ہے جہاں سے بڑی بات میرے کان میں آئی وہ میری ہارڈ ڈسک میں دماغ میں آگئی اور وہ زندگی میں میرے کام آگئی آپ ایک بہن اور تین بھائیوں میں سب سے بڑے تھے بچپن کی نادانیاں اور شرارتیں یاد تو آتی ہوں گی مجھے اکثر کان پکڑا دیا جاتے تھے تو میرے ابا جو تھے بڑا پیار والے تھے لیکن وہ جو انڈیو ایک شرارتیں یا وہ ہوتی ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے تو میں ایکسکیوزز جو ہے وہ کر لیا کرتا تھا میرے بہن بھائی جو تو میری اس قیفیت کو انجوائے بھی کہا گیا اب ان میں سے میرے جو بہن بھائی تھے ان میں سے بہن میری بھی علامیہ کے پاس جا چکی ہے دو میرے بھائی مجھ سے عمر میں جو خاصے چھوٹے تھے وہ بھی جا چکی اب میں اپنے پورے خاندان میں عمر میں سب سے بڑا میں ہوں میرے ان لاؤز جو ہیں اس میں بھی عمر میں سب سے بڑا میں ہوں تو اب بابا جانی میں پہلے تو اپنے ہی حلکے میں اپنے ہی احباب میں تھا اب میں پورے ملکہ بابا جانی اور مجھے اچھا لگتا ہے پڑھائی لکھائی کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا میں نے گریجوشن کی جی اسلامیہ کالج سے لیکن میں کوئی اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا لیکن جس سکول میں میں پڑھا ہوں اس سکول میں بہت بہت بڑے لیجنڈز تھے اس ملکے وہ پڑھایا کرتے تھے عارف عبد المتین صاحب بعد میں کالجز اس میں ہے چشتی آئی سکول ہے کرشن اگر میں ایک سکول ہے میں نے وہاں سے میٹرک کیا تھا اور میرے ہم اسروں میں اس میں تنویل ڈار اور جو ہاکی کا لیجنڈ تھا وہ ہمارا سکول فیلو تھا شفیق پاپا آج رہے ہیں یہ ہمارے کرکٹ کے وہ سکول فیلو تھے شوکت زین العبدین پاکستان ٹیلی ویجن کا ایک بہت اچھا پروڈوسر تھا وہ ہمارا سکول فیلو تھا جعوید رزوی ہمارا جو آرٹسٹ ہے وہ میرا سکول فیلو تھا جب کالجز میں گئے تو وہاں پھر زیادہ تو میں ریڈیو ریڈیو دوسر ہی بھاگ بھوکم لیکن فیلویل نہیں ہوتا تھا وہ ایک ایوریج نمبر آتے تھے اور ڈگری ہو جاتی لیکن اس کے بعد پھر میں نے جتنی زمانے سے ڈگرییاں حاصل کی ہیں میں نے جو زمانے کو پڑھا ہے میری گرومی میں سب سے زیادہ وہ ڈگرییاں شامل ہیں نیگٹیو رولز میں آپ کی چھاپ اتنی گہری تھی کہ لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ آپ کو پوزیٹیو رول میں ایکسپٹ کر لیں اور آپ نے یہ مشکل بھی پار کر لی یہ کیسے کیا میں واحد اس ملک کا فرد ہوں جس پہ اللہ کے فضل و کرم سے منوٹنی کا الیگیشن نہیں ہے میں نے شاہین جب پہلے ڈراما کیا تھا اس میں جب کنگ فرڈین انڈ کیا تھا وہ بھی کیا وہ بھی نیگٹیو رول تھا لیکن میں نے فقیر کا رول بھی کیا ہے میں نے حسینہ مہین سے لے کے خلیل و رمان قمر ومہرہ احمد اور بہت بہت بڑے جو اس ملک کے نام اس کا ندیم سید امجد اسلام امجد صاحب عبدالقادر جونیجو صاحب یہ جتنے بھی ہیں میں نے سب کے رائٹروں کے ساتھ کام کیا ہے تمام باتوں کے باوجود اس ملک میں میں تیسرا فرد ہوں جس نے سبحانی با یونس اور محمد قوی خان کے بعد پاکستان ٹیلی ویزن پہ مرزا غالب کا رول کیا ہے اور اب برس آ برس سے جب غالب ڈے ہوتا ہے تو میرے والا کیا ہوا رول جائے وہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ جب سے یہ چینلوں کی بھرمار آئی ہے اس میں رول آیا بھی لوگوں کو ہسایا بھی ڈر آیا بھی کریئٹ کرنا ہوتا ہے میں فیل کرتا ہوں اور میں اس رول میں چلا جاتا ہوں فلم میں جب آیا فلم میں بھی میرے زیادہ رول جو تھے وہ مسلی نیگٹیو رول تھے اس میں جو سب سے پہلی فلم میں نے سید نور صاحب کے ساتھ کی اس فلم کا نام تھا ڈاکورانی شاجی نے مجھے لیا تو مجھے بڑا اچھا لگا سید نور میرے ملک کا بہت بڑا نام ہے مجھے بلا راشد آپ نے میری فلم میں کام کرنا ہے میں نے کہا جی شاجیت سے پلیئر فومی مجھے بڑا اچھا لگ رہا آپ نے مجھے کہا ڈاکورانی میں نے کیا سپر ہٹ فلم تھی وہ سائمہ میری بیٹی بنی ایسے ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیے کہ مجھے فیل ہوتا تھا یہ میری بیٹی ہے اور اس کو یہ فیل ہوتا تھا یہ میرا باپ ہے اب تو اپنے پوزیٹیو رولز میں بھی اپنے فن کو خوب عزمائیا اللہ کا شکر ہے لیکن آپ کے اپنے دل کے قریب کون سا کردار رہا ایک رول میں نے اس گھر ندیم سید صاحب کا لکھا ہوا چولستان میں وہ شوٹ ہوا دریا بڑے لیجنڈز تھے اس وقت کے سمینہ فیرزادہ تھی عثمان تھا توقیر ناصر تھا خالد بٹھ تھے چولستان انٹیریئر کے ایک باپ کا رول کیا تھا توقیر ناصر کا باپ بناتا ہے پھر منچلے کا سودا اس میں اشفاق صاحب کا سیریل تھا تو کچھ دو تین چار میرے ایسے رول ہیں جو مجھے میرے دل کے بہت قریب ہیں اور مجھے وہ بہت اچھے لگے کہ شکر ہے اللہ کا میں نے اپنی زندگی میں یہ والے کام بھی کیے ہوئے ہیں کوئی ایسا ڈریم کریکٹر جو آج تک نہ ملا ہو وہ ابھی مجھے ملنا ہے ابھی آج تک میں نے جتنا کام کیا ہے نا محسن صاحب کچھ تو مجھے اللہ نے جو موقع دیئے وہ بھی اللہ نے بھرم رکھے کوئی ایک رول ہے آج تک میں کبھی کبھی فیل کرتا ہوں کہ راشن نمود تو نے تو یہ سارے ویورز کے لیے کام کیا چینلز کے لیے کیا لوگوں کے لیے کیا اپنے لیے کیا کوئی ایک رول ایسا ہے محسن جو مجھے کرنا ہے ساٹھ سے زائد ایسے رول میں نے سیریلز میں کی ہیں جس پہ لوگ مجھے آوازیں دے کے اس ریفرنس سے کوئی جا رہا ہوں گا تو آواز دے دے گا اما کوئی کہے گا کالو مچہرہ جا رہا ہے کوئی کہے گا جگو خرگوش پتہ نہیں کیا 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 کچھ کیا کوئی ایک رول ہے وہ کیا ہے کس نے لکھنا ہے کیا ہوگا وہ کوئی ایک رول ہے جو میں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں ضرور کروں گا لیکن میرے کانشس میں ہے کہ مجھے کوئی ایک رول ایسا ہے جو میں زندگی میں ایسا کر کے جاؤں گا جو کوٹیشن تو میرے اللہ نے میرے سارے کام کو بنایا لیکن ایک ایسا ہے جو میرے اندر بھی ایک وہ جو ریلیک کے راشت انہیں اپنی زندگی میں یہ بھی کیا کسی سینئر ایکٹر سے کسی کردار کے بارے میں کوئی ایسی داد ملی ہو جو آج تک آپ بھول نہ پائے ہو ایک رات مجھے محمد قوی خان صاحب کہ یہ کچھ برس پہلے کی بات ہے رات کے دھائی بجے ان کا مجھے فون آیا مہران ہو گیا کہ خان صاحب خیریت ہے اب تیرا وہ شاہد ظہور والا ڈراما چلا تھا ارے تُو نے میرے رانٹے کھڑے کر دیئے اب محمد قوی خان جو ہے ہمارے بڑوں میں سے ہے وہ ایسا آرٹس ہے جس نے ہم نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے اور مجھ سے بڑی محبت اور بڑی شفقت کرتے ہیں ایک فلم میں میں نے سین کیا آغا تالیس صاحب وہ میرا فلم کے ایسا اٹینور تھا جس میں میرے رول ابھی لیڈ نہیں تھے ایک گیسٹ رول تھا ایک فلم میں ایک سین کیا میں نے مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ سین کر کے جب میں آیا تو آغا تالیس صاحب بھی میرے استادوں میں ہیں میں نے بڑا وقت تو ان کے ساتھ گزار ہے تو وہ پوری کاس بیٹھی ہوئی تو بڑے سٹارز اس وقت کے تھے سارے تو آغا صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور میری طرف دیکھ کے ایک شیر انہوں نے پڑھا جو آپ میں بھی اس کو کہیں نہ کہیں کوٹ کرتا ہوں مجھے دیکھا اور ایک سمائل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں خبر ہے ہمیں چراغے آخرے شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالا ہے تو میری زندگی میں یہ اس طرح کے جو گرومنگ میں میرے حوصلے میں وہ تھا تو یہ کچھ اس طرح کی چند باتیں جو میں سمجھتا ہوں میرے جو تمغے مجھے دوسرے ملے یہ ان سے زیادہ مطبع تھے جنہوں نے مجھے اور مزید بولڈ اور وائیڈ اینگل کیا آپ نے اپنے فنی سفر میں مارشاللہ بھی دیکھے جمہوری ادوار بھی دیکھے کس دور میں زیادہ آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بڑی سخصی بات ہے میبی کئی باپ کو اچھا نہیں لگے گا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی لیبرٹی میرے اس میڈیا اس شو بیز انڈسٹری کو ہمارے چینلز کو یہ جو پرائیوٹ سیکٹر یہ سارے کی ساری لیبرٹی جو ہے یہ مشرف صاحب کے دور میں ملی ہے آج اس کو کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ جو اس نئے پاکستان میں تو بیڑے غرق کر دیا نا ہمارے انہوں نے ٹیلی ویژن جو ہے تین برس ہو گیا اس پہ کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی اور وہ روپے جن پہ میرے پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ انویسٹ ہوئے ہم موٹیویٹ نہیں کر رہے اب ارتغال غازی جو ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات اگر لوگ ہو رہے ہیں ڈراما ہی بند ہو گیا ہمارے کا سار اس دور میں جاوید صاحب ہے ان کی بھی کچھ تھوڑی سی آئی ہیں کچھ ٹیلی ویژن کے بھی انہوں نے عرباب اختیار سے کچھ حسابات مانگیں اللہ کرے اب اس کی فیزیکل ایمپلیمنٹس بھی ہو جائیں کس حکمران نے زیادہ سراہا حسن صاحب میں ہر اس حکومت کے ساتھ رہا جس نے جو کہا اس کی فیزیکل ایمپلیمنٹس بھی ہوئی بڑی باتیں منونلوئی کے دور میں بھی کیا کرتا تھا لیکن مجھے وہ روکتے نہیں تھے پرائیڈ او پرفارمنس مجھے ان کی حکومت میں ملا نئے پاکستان میں بھی میری دوستیاں آئیڈیالوجی بہت اچھی تھی پیپلز پارٹی سے بھی ہیں اور جو دوسری ساری کی ساری جو بھی میرے اس زمین سے لائلہ میری ان سب سے دوستیاں ہیں تو میں اس طرح کا فرد ہوں سب سے محبت ہے سب سے لیکن یہ محبتیں جو ہیں وہ ساری زندگی زبانی جمع خرچ میں رہی وہ جو بندرمانٹ جو ہر حکومت میں پہلے بھی ہو تیری پتہ نہیں کون کون ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نوازتے رہے تو میں نے حکومتوں سے کبھی وہ ہاتھ پھیلا کے مانگا نہیں کچھ پرائیڈ او پرفارمنس جو ملہ تو میری زندگی میں اس ملک میں وہ جو پیسے اس کے ساتھ ملے تھے ایک میلین وہ میری واحد کمائی ہے جو میں نے یہاں سے لی میں نے تو داد پہ کام کیا پیسے تو اب لیتے ہیں کراچی والے تو میرا پیٹرن زندگی کا ایسا رہا ہے اب بھی ایسا ہوں اور آخری سانس تک ایسے ہی رہوں گا راشد محمود کے گھر میں ایک کمرہ صرف حاصل کردہ ایوارز کے لیے مختص ہے یہ جو آپ کو میرے یہ ایوارز اور شیلز دکھائی دے رہے ایک پیٹی بھری پڑی میں کوئی ایسی اس کو خاص اہمیت نہیں دیتا ہوں لیکن بہرحال ایک ریجسٹریشن ایک پلئیر کا تو ہوتا ہے یہ سارے کا سارا یہ میرے یہ پرائیڈ پاپ فارمس جو ہے آپ کو اتنے ایوارڈ ملے لیکن کس ایوارڈ کو اپنے لیے ریوارڈ سمجھتے ہیں جو میرے رب نے مجھے دیا جب میں پرائیڈ پاپ فارمس مجھے نہیں ملا تھا بے شمار دوسرے ایوارڈ میرے پاس تھے تو اٹو مینز کہ میرے لوگ مجھے ایکسپٹ کر رہے تھے تو میرے لوگوں کی محبت اور پیار اور مجھے جو ایک اتنی وائیڈ ویورشپ انہوں نے دی ہوئی تھی تو یہی میرے ایوارڈ تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میری زندگی میں ارباب اختیار نے بھی اس مطبر ہونا مان لیا اور پھر مجھے پرائیڈ و پرفارمس بھی مل گیا تو یہ ایک ریجسٹریشن ہوتی ہے بے شمار احباب ایسے ہیں جن کو مل جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ملا ہوا میری پتہ نہیں کتنی بار نومینیشنز جاتی تھی اور مجھے کہا جاتا تھا کہ اپنی بائیوگرافی لکھ کے دو تو میرا ہر بار جواب یہ ہوتا تھا کہ میں پھجی شاہ کے تیوٹر میں کام کرتا رہا میں نے تو پاکستان ٹیلیویجن پہ کام کیا ریڈیو پاکستان میں کام کیا آرٹس کونسلوں میں کام کیا تو کیا یہ آپ کے ریکارڈ بھی نہیں ہے آپ نے بڑے بڑے لیجنز کے ساتھ کام کیا موجودہ ینگ لوٹ میں سے کونسا آرٹسٹ موسٹ پرومیسنگ نظر آتے آپ کو سارے اچھے لیکن میں فلم کی حوالے سے اگر بات کہوں تو میرے ملک میں شان جو ہے منی کہتے ہیں مجھ سے پیار سے وہ بڑا ملٹی ڈائیمنشنل آرٹسٹ ہیں لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بڑے بدماش وں ٹیلی ویزن کے حوالے سے بہت سارے نام ہیں بہت بہت اچھے بچے کسی ایک نام ہمائیوں نے بڑا جی گرومنگ کی ہے فاہد مصطفی بہت اچھا ہے فواد خان جو ہے آؤٹسٹینڈنگ انڈیا ایکٹنگ سکولز میں بھی آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں پاکستان کے علاوہ کس ملک سے سب سے زیادہ داد ملتی ہے مجھے ساری دنیا سے داد ملتی ہے اب جب سے یہ سوشل میڈیا والا آگیا ہے یوٹیوب اور دوسری آپشن جو مل گئی تو میرے فین ساری دنیا میں موجود ہیں بلکہ یہ میری جو انرجی آپ کو دکھتی ہے یہ ساری اس بلیسنگ کی وجہ سی ہے مجھے اکسیجن ساری دنیا سے خود چل کے مجھ تک آتی ہے لوگ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں راشد محمود تازہ ہوا کے لیے گھر کی چھت پر وقت گزار نہ پسند کرتے ہیں راشد محمود گھر سے روانہ ہوئے جماع عمری میں بیٹے کی موت کا صدمہ محسن صاحب اولادیں جو ہیں پیرنس کے پاس رب کی امانتیں ہوتی ہیں امانت جو ہوتی ہے اس پہ آپ کے رائٹس نہیں ہوتے ہیں ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی کیرنگ اس امانت کی جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے اب کسی باپ کے لیے جوان بیٹے کا ایسے چلے جانا اس سے بڑا بوجھ اور کوئی نہیں وہ جو مالک جب چاہے آپ سے واپس لے سکتا ہے کچھ تھوڑا سمیہ چلا گیا ایسی کیفیت میں کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ پھر میری بیوی نے ایک دن مجھے کہا ابھی میں نے گزارش کی اس نے کہا آپ کے بیلیوز ہیں میں نے کہا امانت تو ہے تو کہلنے کہ جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی اس ہی نے دیا تھا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے چلے جانے کے بعد ایک جو مجھ میں ایک میری زندگی میں چینج آئی اب میری پوری نیشن کی یوت میری بیٹے اور میری بیٹیاں ہیں اللہ والا تمہ ہمیشہ سی تھا دوست میرے کراچی کے بہت نامور شاعر ہے ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس تادم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے اللہ کا شکر ہے گزر رہا ہوں لالچی والچی ہوں نہیں شکر الحمدلللہ سے ساری زندگی گزاری ہے بڑے بھرم سے بڑی وقار سے گزر گئی ہے گلے شکوے جو ہوتے ہیں لوگ حکومتوں سے کرتے ہیں اپنے رشتوں سے اپنے فلا سے کرتے ہیں میں یہ جو گلہ ہے میں اس کو کشکول سمجھتا ہوں میرے نیچر میں گلہ شکوہ نہیں ہے ایریٹیشن بھی نہیں ہے باقی بچوں کے لیے کیا خواب دیکھتے ہیں میرے سارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے میری بیٹیاں میرے بچے سب اپنی اپنی جگہ اپنی زندگی کے اس پیٹرن پر اپنے اپنے گھروں میں ہیں اللہ ان کو آسانی آتا کرے موافقت آتا کرے اب میں ایک بالکل ایسا ٹائمنگ میں میں اور میری بیوی جو ہم دونوں اللہ اللہ کرتے ہیں مزدوری کر کے آتا ہوں ہوتی ہے کر آتا ہوں نہیں ہوتی تو کوئی کباز نہیں ہے بھوکا کبھی نہیں سلایا رب نے ہمیشہ کھا کے سوئے اور شکر کرتے ہیں مالک اس نے بہت اچھی زندگی گزار دی کسی کو فنون لطیفہ میں دلچسپی نہیں ہوئی محسن صاحب ہمارے خاندان میں روایت ہر جنریشن میں ہم کاسٹ وائز کشمیری اور اصلی کشمیری میرے دادا جو تھے وہ سب کانٹیننٹ میں اس وقت سے لے کے آج تک کالینوں کے بڑے مشہور ڈیزائنر تھے ان کے نام کی ایک چین ہے جو اب دنیا میں چل لئی ہے میرے دادا کا نام تھا استاد غلام محمد نقاش پھر اس کے بعد جو اگلی جنریشن ہماری آئی اس میں میرے فادر نازش کاشمیری مرہوم اللہ غریق رحمت کرے انہیں ان کا لکھنے لکھانے سے تعلق تاقباروں کی ایڈیٹر رہے پرچوں کی ایڈیٹر رہے انہوں نے ٹیلی ویجن کے لیے ریڈیو کے لیے فلم کے لیے بہت کچھ لکھا اب تیسری جو جنریشن ہے اس میں میں ہوں جو اس فنون لطیفہ کے صوبے میں میرے رب نے مجھے سنخت بھی 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 دی اب اگلی جو ہماری جنریشن ہے اس میں میرے مرہوم بھائی ناصر جو سب سے چھوٹا تھا ہمارا بھائی اس کا بیٹا ہے اس نے نسی ایڈیو سے لگری کی ہے اور کیلی گرافیل میں اس نے بڑے آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹس ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری اگلی جنریشن میں میرے اس کے فور فادرز جو ہیں ان کی وہ جو ایک تھی وہ اب ایک اور نئی شکل میں کیلی گرافیل شکل میں وہ انشاءاللہ پورٹرے کرے گا ہمارے خاندان میں ایک ہی فرد ہوتا ہے بکیا سارے کشمیری جو ہیں ان کو کھانا پینا ان کا زیادہ کھلا اور وائیڈ ہوتا ہے اس لیے وہ پیسوں کے چکر میں زیادہ رہتے اللہ ہم یہ دیتا بھی ان کو داریکشن اور پرڈکشن کی طرف کیوں نہیں آئے یہ جو یہ میرے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اس میں جو میرے چینل ہیں میرے یوٹیوب کے اس میں میں جو کچھ کرتا ہوں وہ ایک اختیار سے بہت زیادہ ہے اس ملک میں بڑے بڑے ڈیووٹیڈ اور کمیٹڈ پیسے والے لوگ ہیں جو ایسی کاؤز کے لیے جڑ جاتے ساتھ لیکن اتفاق ہے کہ میرے حصے میں ایسا کوئی فرد آیا نہیں اگر میری زندگی میں موقع ملا تو ایک سبجیکٹ ہے پاکستان کی حوالے سے میں وہ لکھ کے سٹینڈ وئی کر کے رکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ نے وہ ضرور بنا ہوں گا ڈرامے کے ریکارڈنگ کے لیے ریڈیو پاکستان لاہور آئے یہ جو ریڈیو ہے یہ میرا مدر انسٹیکیوٹ ہے میں نے یہ لفظوں کا حنر لفظوں کی حرمت سے آشنا ہی جو ہے وہ اس ریڈیو پاکستان نے مجھے دی یہ جو سامنے آپ کو یہ گراؤنڈ دکھ رہی ہے نا یہ ساری کی ساری یہ اس کا افتتح ایوب خان شاہب نے کیا تھا یہاں ایک اوپن ائر میں جشن بہارہ ہوا کرتا تھا ریڈیو پاکستان لاہور میں اور اس میں پاکستان کے جو لیجنز تھے وہ پرفارم کیا کرتے میں نے محمد جمگ سندھ کا بہت بڑا نام ہے یار ڈاڈی آتش سب سے پہلا میں نے ان کو لائیو یہاں سنا ہوگا یہاں ریڈیو یہ کوئی ایکنومیکل انسینٹیو نہیں یہ بڑے تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں شناخت جو ہے اس ریڈیو اس ٹیلی ویجن نے مجھے دیئے تو میں اس پہ آنکھیں بند کر کے آتا ہوں آئیے کچھ چل کے میں آپ تھوڑا سا اندر دکھاتے بھی آپ یہ ریڈیو پاکستان ہے آفتاب اکمال صاحب فرشید علی بہت اچھا آرٹسٹ ہے بڑا کام کیا اس نے آفتاب صاحب جو ہے اس وقت لوٹ جو ہے ریڈیو پاکستان ٹوٹل کی بات کر رہو میں صرف لاہور یقین یہ میرے سب سے پسندیدہ اور فیورٹ ریڈیو سے ریلیٹڈ ہے ڈرامے کو جانتے ہیں لکھاری بھی ہیں اپنی زمین سے جڑے ہوئے اپنی ریتل اپنے کلچر اپنے پاکستان سے جڑے ہوئے راشد محمود نے ریڈیو پاکستان کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور ماضی کی یادیں تازہ کی جو مانگے پانچ کروڑ دس کروڑ میرے سارے احساسے اسے دے دو میں پھر بھی پھر زندگی بھر اس کا ممنون دوں گا لیکن وہ خاتون پانچ کروڑ دیمان کر دیمان یہ دو بلینک چک اس خدا کی بندی سے کہو کہ جو چاہے بھر لے اس میں ٹھیک پھلال میرے لئے دعا کرے میرے لئے ہم آج اپنے مسیح سے اس کے ہاتھ ادھار مانگ لو جس کے حضور موت خیلی دیو آج 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 اس سے منت کرے اس موت کو ماند ہیں میرے مالک میرے خالی کو میتوش سي ژژیہ کرتا ہوں میرے بیٹھے کو نئی زندگی دے دے نئی زندگی دے دے میرے مالک راشد محمود سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا ہفتاب بھائی کیسا تعلق ہے راشد صاحب کے ساتھ اتنے سینئر آرٹسٹ جب آپ کے پاس آتے ہیں جو کہ اس بیلڈنگ سے بھی بڑے ہیں ہاں 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 یقیناً جی لاہور ریڈیو کو 1988 میں جائن کیا تھا میں نے 92 سے ڈراما پروڈکشن شروع کیا اور پہلے ڈرامے سے ان کے ساتھ تعلق رہا ہے شروع شروع میں یہ تھے قوی صاحب تھے فردوس جمال صاحب تھے سوہیل اسکر صاحب تھے یہ بہت بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ جو پہلا جب پلے کیا تو اس وقت میں ان کے انڈر پریشر تھا سب کے یہ بہت محبت کرتے ہیں انہوں نے یہاں کے آرٹسٹوں کے ساتھ ان درو دیوار کے ساتھ اس کو جیسے اپنی ماں کا جو درجہ جو دیا ہوتا ہے وہی دیا ہے اور اس کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں اور اسی عقیدت سے ہم نے بھی کچھ لیا اور پھر اسی محبت کے ساتھ کام کیا یقینا یہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں اور ان سے جیسے ہم اپنے تمام نئے آنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا ادارہ ہیں اور ان سے آپ بہت کچھ سیدھ سکتے ہیں اگر ہم نے آرٹ کو زندہ رکھنا ہے تو ان جیسے لوگوں سے ہمیں بہت کچھ لینا پڑے گا راشد محمود سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا دس سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان کیسے پہنچ گئے یا لے کر کون آیا میں خود ہی سائیکل پہ پہنچ گیا تھا گورنر راوس کی بیک پہ ہوا کرتا تھا وہ ریڈیو پاکستان میں گیا کہ جی ہاں میں نے کہا جی میں ریڈیو پہ کام کرنا ہے تو وہ ہس پڑے جو گیٹ پہ گاڑ تھے اندر بھیج دیا گیا میں اندر گیا تو وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں آڈیشن ہوتی ہے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو ایک مجھے سلپ بنا کے دیدے کہ فلان ڈیٹ کو آڈیشن ہوگی آپ آئیے میں آیا اس دن آڈیشن کے لیے ڈرامے ہی کا سکرپ ملا مجھے جورت جو ہے نا وہ میرے وجود میں میرے کانٹینٹس میں رب نے رکھی ہوئی ہے دس سالہ لڑکے کی آواز میں اتنی پختگی کہاں سے آگئی کہ اتنے لازوار ڈرامائی کردار نبھائے یہ کچھ میموریز ایسی ہوتی ہیں بچپن کی بچوں کے پروگرام کیے پھر تھوڑا سا جب بڑا ہو گیا اب گرینز جو ہیں گلے کے بچوں جیسے نہ رہے نہ بڑوں جیسے ان بیٹوین ہو گئے چھوٹی عمر میں میرے ووکل کارڈز جو تھے وہ بڑے میچور ہو گیا ہے وہی تھے تو پھر مجھے ایس جے اناؤسر بھی میں اردو پنجابی دونوں زبانے بولتا تھا تو سو ڈراما تو میرا چلی رات تو جتنی بھی آوڈیو گرافی کی جتنی بھی اصناف ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ میں نے ان سب پہ کام کیا ہے میں یہاں آتا ہوں تو اس کے در و دیوار جو ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے تو مجھے آپ یقین کریں آج بھی سب سے زیادہ مزہ جو ہے ریڈیو پہ کام کرتے ہوئے آتا ہے اردو میں اور پنجابی میں کوئی ایک ایک مشہور اناؤنسمنٹ تو سنائیں جو آپ نے کیا ہے ریڈیو پاکستان لاور صبح کے پونے چھ بجے ہماری پہلی مجلس کا آغاز ہوتا ہے یہ تو ہو گئی اردو کی ہوم سروس کی پنجابی کا جو ہوتا تھا نا تو اسے سن رہے ہو ریڈیو پاکستان لاور پروگرام پیش ہے جمہور دی آواز وہ جو نظام دین صاحب کا تو مختلف طرح کی ہوتے ہیں میڈم نور جہاں کو آپ نے مائک پر بلائیا ہو تو کس طرح بلائیں گے دیا فرس کر لیں میں کسی سٹیج شو میں ہوں تو میں کیسے ان کو ویلکم کروں گا معزز خواتین و حضرات اب میں جس پرسنیلٹی کو سٹیج پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں کی وہ ریجسٹرٹ فنکارہ ہے جن پہ صرف ان کا نام جو ہے وہی کہا مالکہ ترنم نور جہاں تالیا ریڈیو تو ایک آواز کی دنیا ہے اپنی آواز میں وہ اتار چڑھاؤ اور وہ کیفیات کیسے پیدا کرتے ہیں راشد محمود جب ہوتا ہے جب میرے پاس سکرپٹ ہوتا ہے ریڈیو کا اور مائک ہوتا ہے اور میں اس میں ایک باپ بنا ہوا جو مظلوم ہے تو میرا راشد محمود نکل گیا ہوتا ہے میں کہاں ہوں گھر ہے ویلی ہے کوئی بازار وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے اپنی اس آواز میں پورٹرے کرنی ہوتی تو میں جب اس کردار کے اندر لیو کر جاتا ہوں تو پھر وہ اوٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ بیلنے ہیں جن سے کئی برس آ برس آرٹسٹ گزرتا ہے تو پھر اس کو وہ ساری چیزیں جو اس پر منکشف ہو جاتی ہے اور پھر اس کے اندر خود بخود وہ اگنا شروع ہو جاتی ہے آپ جب ریڈیو پاکستان کی بیلنگ میں آتے ہیں تو کن آرٹسٹوں کو مس کرتے ہیں میرے ہم اصنوں میں سے تو بے شمار اعباب اب ہیں ہی نہیں ہیں میں سب کو مس کرتا ہوں میں جب مجھے آتا ہوں تو میں جب یہاں چل پھر کے ادھر 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 دیکھ رہا ہوتا تو مجھے وہ سارے کمرے کہ یہاں اکرم بٹ صاحب بیٹھتے تھے صوفی صاحب کا اوپر والی منزل میں وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے عیوب رومانی صاحب یہاں ہوتے تھے سجاد حیدر صاحب کا یہ کمرہ ہوتا تھا کازمی صاحب کا وہ ہوتا تھا ابو الحسن نغمی صاحب ہوا کرتے تھے اب وہ امریکہ میں برسہ برس سے وہاں ہے یہ جو ڈراما تھا تو اس کی کاسٹ کی ایک تصویر ڈالی تو مجھے وہاں سے ان کا بیٹا ہے نور نغمی ہماری فلم میں ہیرو بھی رہا ہوا ہے تو اس کا مجھے آیا تو اس نے وہ تصویر دیکھے تو اس نے پوچھا کہ راشد بھائی اب بھی وہ آپ کیا وہ سارا مجمع اور وہ جو اکٹھے ہو کے تو آپ مہین کی کنٹین پہ بیٹھتے ہو تو میں نے پھر اس کو کہا کہ نہیں سارے کچھ بدل گیا ہے مہین بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہرحال ریڈیو پاکستان وہی ہے یہ جتنے سارے نام جن کو میں مس کر رہا ہوں آج کی ٹکنولوجی میں اگر میں مثال دوں ان سب کے ان بیٹوین میرے سگنل ڈراؤپ ہیں لیکن ان کے نام کی سمیں جو ہیں وہ میرے کلیجے میں آج بھی ایکٹیو ہیں تو میں جب آتا ہوں اس جگہ پہ تو مجھے فیل ہو جاتا ہے جیسے وہ سامنے مجھے دکھائی دے رہے ہیں اس زمانے کے ریڈیو آرٹسٹ تو پبلک میں اپنی تصویر بھی نہیں کھنچواتے تھے تاکہ ان کی آواز کا سہر عوام پر باقی رہے جبکہ آپ نے تو اس دور میں پی ٹی وی پر اپنے فنی سفر کا آغاز بھی کر دیا رب کی یہ دنیا جو ہے نا یہ بڑی وائل ہے ٹیلی ویژن ہو ریڈیو ہو سٹیج ہو فلم ہو یہ ایک ہی شجر کی مختلف شاخیں ہیں میرے اندر وہ جو ایک میری گرومنگ میں ریڈیو نے جو مجھے میرے اندر بھرا ہوا تھا تو میرے دل میں تو تھا کہ مجھے کبھی موقع ملا تو جو میری سکل میرے ریڈیو نے میرے اندر گروم کیو بھی تھی وہ میری ایک سیریل میں میں نے پورٹرے کر کے دکھا دی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں آپ کو سکرین سے کبھی آف نہیں دکھا ہوں اب تو چینلوں کی بھرمار ہو گئی ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر میں نئے ڈرامے نہیں ریکارڈ تو میرے پرانے چل لیں لگاتار چل لیں دوسروں کی بھی چل لیں یہ میرا ایک ڈیسائیڈڈ سینیریو تھا کہ جب مجھے ڈگنیٹی وقار سے موقع ملے گا تو میں تب کروں جب ملا میں نے کر دیا گزرے وقت کی یادیں تازہ کرنے لاہور آرس کانسل گئے پرانے ساتھیوں اور صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی راشد محمود صاحب ایک ایک سکول ہے ایک یونیورسٹی ہے اور ایک ہر طرح کی یاروں کے یار ہیں ایکٹر بہت اچھی ہیں بولتے بہت اچھے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے سوشل ہیں ہر پروگرام میں فوراں آجاتے ہیں ہمارے اللہ امین کو ہمیشہ خوش رکھے ہم نے پیار سے اب ظاہر ہے بابا جی کہتے ہیں یہ سب کے بابا جی ہیں یہ بلکل بلکل ایسے یہ یہ ہمارے شاہ جی ہیں یہ بھی میری زندگی کے ساتھیوں میں سے ہیں راشد محمود صاحب جو ہے جی راشد محمود صاحب ہمارے افقی فن کا ایک ایسا ستارہ ہے جس کی روشنی اگر زمین تک نہ پہنچتی تو شاید آج یہ جس سہنے چمن ہے یہ بلکل اندھیرہ ہوتا ہے راشد محمود سے ہلکی پھلکی گابشہ بھی ہوئی آپ خود کو بابا کہتے ہیں لیکن بابا جی بھی کبھی تو حسینوں کی گلیوں سے گزرے ہوں گے موشن میں جب دس ورس کتا نا تب بھی بابا ہی تھا میں جوانی والا پیریٹ ہوتا ہے نا مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے بابا جانی کہتے ہیں سارے مجھے مزہ آتا ہے ان کے اس کہنے پر میں اون کرتا ہوں لیکن بات تو حسینوں کی گلی کی ہو رہی ہے جسے آپ بڑی صفائی سے گول کر گئے ہیں نہیں اصل میں یہ سانحہ آج سے کوئی پچاس برس پہلے گزرا تھا مجھ پہ میری معشوق میرا یہ کام ہے اس کو اٹیک تو مجھ پہ بہت ہوئے زندگی میں بڑے بڑے ناموں والے میں نام نہیں لوں گا مجھے اپنی بیوی سے بہت پیار ہے جب وہ پہلے دن میرے پاس آئی تھی جو تھی آج بھی میرے لئے وہی آپ کی لاب ارینجڈ میریج ہے سمجھ لیں لاب ارینج میریج پہلے کس نے کس کو پسند کیا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا دونوں ہی ویلنگ تھے اور پھر وہ ہماری شادی ہو گئی آپ تدریسی شعبے سے بھی منسلک ہیں خود کتنا وقت دیتے ہیں آپ نے آپ کو پڑھنے لکھنے کے لئے آپ نے دیکھا میرے شیلپ میں کتابیں تھی یہ صرف وہ ہے جو آپ نے دیکھا میں پچھلے کچھ سال ڈیڑھ سال پہلے کچھ تقریباً ڈیڑھ پونے دو سو کتابیں جن کی قیمت کو ساڑھے تین پونے چار لاکھ روپے بنتی ہے اس میں ایک کلاسک دنیا بھر کا عدد تھا مختلف زندگی سے ریلیٹڈ جو کسی بھی سٹوڈنٹ کو کسی بھی اس بچے کو جو ریکوائر وہ سارے کا سارا وہ میٹیریل تھا جو میں پڑھ چکا ہوا تھا اور اب وہ صرف میری لائبریری پھر میں نے کہا کہ یہ تو میں پڑھ چکا ہوں اس کے بعد کی کتابیں آپ میرے پاس ہیں تو وہ میں سارے کی ساری جو کتابیں تھی جو ای لائبریری یہ کذافی سٹیڈیم کے برابر میں ان کو ڈونیٹ کرے آیا تھا تو رب کو راضی کرنے کے بشمار جیسچر ہے اس میں یہ بھی ہے پسندیدہ کتابیں کون سی ہیں میں کلچر جو سے ریلیٹڈ ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا ہے وہاں کے ان لوگوں کی رہتل کیا تھی سروائیف کیسے کیا ٹریڈیشنز کیا تھی سائیکی کیا تھی اس کو زیادہ پڑھتا ہوں اس سے میرے اس میں وہ جو ویکیبلری مجھے اپنی اس پرفارمنگ آرٹ میں ریکوائر ہوتی ہے میری وہ گروم ہوتی ہے اور میں باخبر ہوتا ہوں پویٹری جو ہے ان کو بھی پڑھتا ہوں میں خود بھی چونکہ نازش کاشمیری کا بیٹا ہوں میں خود بھی شیر کہتا ہوں مشاعروں میں بھی جاتا ہوں لوگ سنتے بھی ہیں مجھے تو مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو میں پڑھتا ہوں فلمیں تو دیکھتے ہوں گے ساندیدہ فلمیں کون سی ہیں میں نے بہت زیادہ فلمیں زندگی میں نہیں دیکھی بڑی کم فلمیں دیکھی ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ ہو میں فکشن اور گمکس اور مداری والی فلم جو ہے وہ مجھے کمنسنگ نہیں ہوتی ہے اب تو آپ لاہوری ہیں کھانے کے معاملے میں لاہوری ہیں یا کشمیری نہیں میں لاہوری کے ساتھ ساتھ پہلے کشمیری ہوں پھر لاہوری ہوں اموشن میں آپ کے علمے ہوگا میں شیف بھی بہت اچھا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا زندگی کا سارا پروسسس جو ہے میں نے پھیرا ہوا ہے میں اگر سندھ میں کام کے لے گیا ہوں تو میں وہاں اگر سندھی پلاو جب میں نے وہ بریانی کھائی نے تو میں نے کھوج کی رہی کہ یار یہ کیسے تو میں وہ بھی بہت امدہ بناتا ہوں اور میرے گھر میں بعض چیزیں جو میرے گھر کے افراد کو نہیں فوڈ ان کو پسند وہ مجھے پسند تو میں اکیلا بنا کے اپنے لئے ٹیبل پر بیٹھ کے کعب ہی لیتا ہوں کشمیری بہت ساری ہماری ڈیشز ہیں حریصہ ہے گستابہ ہے اور بے سمار ایسی دال چاول جس کو ہمارے کشمیریوں کی شادی پر بڑی بتا کہتے ہیں بڑی ایکسکلوسیو ساری کی ساری چیزیں پسندیدہ جگہ کونسی ہے جہاں آپ تفریح کے لیے جانا پسند کرتے ہیں تفریح میں کوئی ایسا ہوارا گرد آدمی نہیں ہوں میں انوائرمنٹ جو ہے وہ ویولائز کر کے بھی کریئیٹ کر لیتا ہوں اور اپنے کمرے میں بیٹھ کے دنیا کی سیر کر لیتا ہوں شاپنگ کال سے کرتے ہیں شاپنگ کا کوئی برانڈ کونسیس نہیں ہوں میں شاپنگ جہاں سے میری بچت بھی ہو جائے پیسے بھی کون لگیں اور چیز بھی مجھے میری سمیٹری جو میں ریکوائر وہ مجھے مل جاتا ہوں وہاں چل جاتا ہوں چاہے کوئی بڑا کسی بڑا شاپنگ مال ہو اگر نہیں تو مجھے وہاں جاتا ہوں وہاں بھی چل جاتا ہوں ورنو میں اچھرے میں بھی چل جاتا ہوں میں اپنے ادھر سمناباد کی مارکیٹوں میں بھی چلا جاتا ہوں میں شالم مارکیٹ میں نے کوئی بودر نہیں کرتا میں نے بڑی خون پسینے سے چار پیسے جو مجھے ملتے ہیں میں ان کو ایسے بیجا اثراف والے کام جو وہ نہیں کرتا بڑا سوچ سمجھ کے خرش کرتا ہوں لین سر اب مارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر جی بسم اللہ وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کرے اوٹ آف ٹین اب آپ یہ سوال تین سال کے بعد پوچھ رہے ہیں اگر آپ ان کے آغاز میں پوچھتے تو میں ان کو اب نمبر ون کہتا ہے فیزیکل ایمپلیمنٹس جہاں نہیں ہوتی تو وہاں تو نمبرنگ ختم ہو جاتی ہے میں ان کی آئیڈیالوجی سے کنونس ہوں لیکن اس ٹینور میں جو جو ہمیں کہا گیا اس کی فیزیکل ایمپلیمنٹس کہیں بھی نہیں ہیں اب آپ اس پر نمبر خود دے لیجی ان سیاستدانوں کو کوئی مشوہ دے شیخ رشید شیخ رشید صاحب آرٹس بہت اچھے تو وہ ہمارے ڈراما فیلڈ میں ان سے ابا کا نیگٹیو رول بھی کرایا جا سکتا ہے پوزیٹیو بھی کرایا جا سکتا ہے ملٹی ڈائمنشنل پرفارمر ہیں سردار عثمان بزدار وہ تو بچارے سیدھے سادھے سے بندے ہیں میں کبھی ان سے ملا تو نہیں ہوں لیکن ان کے فگر سے ایک سائن کی صفات ہوتی ہے اللہ والوں کی مجھے تو ان کے ویجول میں وہ دیکھتی ہے بھلے آدمی ہے اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے فیاض اللہ سنچوان ڈیووٹڈ بھی ہے لیکن کچھ تھوڑا سا اوور ڈو ان کے اس ایٹیچوٹ میں بھی ہوتا ہے ان کی گفتگو میں بھی ہو جاتا ہے ادروائز وہ میرے دوستوں میں سے اور میرے پرسندیدہ لوگوں میں سے ہیں ڈاکٹر فردوس آشیق آوان بہت ہو گیا میں آپ نے بہت کچھ کر کرا لیا آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو اب کچھ کام ایسے بھی آپ کر دیں جو آپ کے ڈگریوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی کریں حسان خاور ان سے جو ایکسپیکٹ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ شاید وہ پورٹری ہونی رہا یا لوگوں تک پہنچنی رہا شفقت محمود شفقت صاحب بھلے آدمی ہے ارادہ بھی ہے ان کا ہے بھی ویل میند آدمی ہے تعلیمی حوالوں سے انہوں نے جو آپشنز دی ہیں وہ شاید اس سے پہلے نہیں تھی لیکن اب ان کی فیزیکل ایمپلیمنٹس بھی تو ہو نا مجھے میرے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں شفقت صاحب فواد چوہدری فواد چوہدری تو ماشاءاللہ دوانگ آدمی ہیں بولڈ آدمی ہیں جو جی میں آئے کہہ بھی دیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں ان کو جو وہ کر سکتے ہیں اپنی جس عہدے پہ ہوتے ہیں ان کو وہ پریولیجز بھی عربابی اختیار کو دے دینی چاہئے یہ کہ وہ ان کو کر بھی سکے تو میں کبھی کبھی ان کی گفتگو میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کچھ انکسوس میں جو وشیز ان کی ہوتی کہ وہ کر سکتے ہیں اور نہیں کر پا رہے تو وہ کبھی کبھی ان کی گفتگو کتھارسز کی شکل میں بھی مجھے لگ رہی ہوتی ون ورڈ فار کوی خان لیجنڈ ارفان خوست ایک ملٹی ڈیمنشنل میری ساری زندگی کا ساتھ ہی میرا لادلا میں جو وہ تذکرہ کرتا ہوں دس برس کا تو ارفان میری زندگی کا اس شو بز میں سب سے پہلا فرد ہے نیہ رجاز نیہ رجاز کوگو ہے لیکن وہ میرے بڑے لادلوں میں سے اور بہت اچھا آٹیسٹ ہے تاکیر ناصر تاکیر ناصر بھی سیزنڈ آٹ بہت اس کی پروفائل میں بہت سارا کام ہے وسیم عباس وسیم عباس گوڈ پرفارمر حمائیو سعید حمائیو سعید بڑا ہو کے ٹھیک ہو گیا ہے سید نور سید نور جو ہے وہ میرے ملک کے جو بڑے ڈریکٹر ہیں ان میں سے اور اس کی پروفائل میں جتنے تمغے سید نور کے پاس ہے فلم کے حوالے سے اور دوسرے کسی کے پاس نہیں نمان اجاز بہت اچھا پرفارمر اور بولڈ آدمی بیروز سبتواری ٹھیک ہے جاوید شیخ ملٹی ڈائمینشنل آرٹسٹ بہت کومیڈی ہو پیتھیک ہو اگریس سے وہ کسی بھی طرح کا رول دے دے جاوید شیخ پرفارمر پکا اگر آپ کی بائیو پک بنے تو ان میں سے کس ایکٹر کو اپنے لیڈنگ رول کے لیے دیکھنا پسند کریں گے حمائیو سعید فیصل قریشی ادنان صدیقی بلال عباس شہزار شیخ میں ادنان صدیقی کو چاہوں گا وہ بولڈ پرفارمر ہے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ اور یہ ساری ٹیم جو اس حوالے سے صبح سے لے کے اب تک میرے متاثرین میں سے رہی ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا اور آپ سلامت رہیں thank you very much all of you